السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے جیسے ہی آپ سب کو بتائے کہ آج کال شادیوں کا سیزن ہے تو ہر ویکنڈ پہ کوئی نہ کوئی شادی آ جاتی ہے تو آج بھی ہم جا رہے ہیں شادی پہ اور یہ دن کی شادی ہے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سب سے پہلے انایا کے اور اپنے کپڑے ریڈی کر لیے یہ میں انایا کا ڈریس جا وہ ریڈی میٹ لے کے آئی تھی ابھی ایک ہفتہ بہلی تو بہت ہی ریزنیبل مل گیا اور اتنا اچھا سوفٹ سٹف ہے ایکشلی انایا جو ہے نا وہ بلکل بھی ایسے زیادہ فینسی نہیں پہنتی کہ جو چبنے والا تھوڑا سٹف ہوتے تو بہت سوفٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ میں شرارہ ہے اور اس کے ساتھ ایسے شارٹ فراکس ہے اور ساتھ دوبٹا ہے تو یہ میں نے انایا کا ڈریس ریڈی کیا ہے اور آپ اس کے کمرے کا حال دیکھ لیں کتنوں گند کیا ہوا ہے تو ابھی میں اس کو یہ کہہ رہی تھی اس کو کلین کرے اور ساتھ یہ جو ہے میں نے اپنا ڈریس بھی پریس کر لیا ہے یہ پلازو ہے اور اے لائن شرٹ ہے یہ کافی پہلے کا بنا ہوئے میرا شادی کا ہے تو شادی کے بعد ہی تھوڑے عرصے بعد بنایا تھا تو برکل ویسے کا ویسے ہی پڑھا تھا دوبارہ پہنا ہی نہیں تو میں نے اب بیکس کو لیں جیسے کہ ہم سردیوں گرمیوں کے کپڑے رکھ رہے ہوتے ہیں تو اب نظر آیا تو آئی تھوڑ کہ اس کو پہن لیتے ہیں اور ادھر میں تیار ہوں میں آپ کو اپنا میک اپ دکھاتی ہوں یہ میں نے خود کیا ہے میک اپ اور مجھے لائشز لگانا بہت پسند ہے تو اس لیے میں لازمی کہیں پہ بھی شادی پہ وغیرہ پہ جا رہی ہوتی ہوں یا عید پہ میں لائشز ضرور لگاتی ہوں تو یہ میری آج کی لکھ ہے جلری وغیرہ میں تھوڑی کم ہی پہنتی ہوں بہت زیادہ نہیں کیونکہ اب ہجاب ہوتا ہے تو آپ نہیں پہن سکتے تو یہ میں نے آنایا کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور اس کا ہیئر سٹائل بنانا اتنا مشکل ہوتا ہے اس کو بلکل پسند نہیں ہے بالوں میں برش کرنا اور ڈیفرنٹ ہیئر سٹائل بنانا پر یہ تھوڑا بہت اس نے منیج کر لیا تھا بنوانا اور یہ میری فلڈریس کی لوک ہے پلازو ہے یہ ساتھ اور میں ادھر ریڈی ہوں پر دکھا رہی تھی کافی ٹامی بعد میں نے نیل پولیش لگائی ہے سو ادھر میں ریڈی ہوں اور یہ دن کی شادی تھی تو ہمیں ایک بجے تک جو ہے وہ شادی پہ پہنچنا تھا اور اب ہم وینیو پہ پہنچ چکے ہیں اور میں دور سے ہی ساروں کی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ہر بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ویڈیو بنے تو ادھر شادی پہ آگئے ہیں اور شادی بے جانا مجھے تو صرف کھانے کی وجہ سے پسند ہے میں کھانا کھانے والا بندوں پوڈی ہوں سو ای لف ٹو ایٹ لیکن ادھر مجھے ویڈیو بنانے کے لیے برکل جگہ نہیں مل رہی تھی آپ کو پتا ہے جیسا رش ہوتا ہے نا کھانا کھلتے ہی سو میں نے جب سوڑا سرش کم ہوا تھا میں نے تب ویڈیو بنا لی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ ہیسی کواب ہے چکن پکوڑا یہ بہت تیسٹی تھا چکن کورما ہے بیف کورما ہے اور چکن پلاو ہے ساتھ فریش سیالڈ اور چٹنی وغیرہ تھی اور میٹھے میں جو ہے وہ کھیر کسٹرڈ اور مطنجن تھا مجھے میٹھا اتنا کوئی پسند نہیں ہے تو میں لیتی نہیں ہوں سو کھانا اوورال بہت ٹیسٹی تھا اور یہ میری پلیٹ ہے فل بھری بھی سو شادی پر اور کھانا نہ کہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو شادی پر جانا کیوں پسند ہے کھانے کی وجہ سے کہ پکچرز کی وجہ سے کہ اچھا تیار ہونا ہے یا لوگوں سے ملنا تو میں تو آپ کو گیس کر چکے ہوں گے میں تو کھانے کی وجہ سے ہی جاتی ہوں سو دن کی شادی ہوتی ہے تو چار ساڑھے چار تو ہوئی جاتے ہیں تو ابھی ہم گھر آ رہے تھے واپس اور اس کے بعد آکے جو ہے وہ میں نے سنڈے کا دن تھا تو آکے پھر وہ نیکس ڈی کی تیاری ہے بچوں کے یونیفرم پریس کرو جو تھوڑا بوت ہومورک رہ گیا وہ کرایا تھا نایا کو دن کی شادی کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس لیے سوڑا پسند نہیں ہے کہ آپ کا سارا دن جو ہے وہ دری ویسٹ ہو جاتا ہے رات کی میں یہ ہوتا ہے کہ رات کا فنکشن اور پراپر ایک ڈینر کر کے آج ہو دن کے بعد پھر گھر آ کے سوچو کہ آپ کیا کھانا بنانا ہے سو ہمیں پانچ ہو گئے تھے گھر آتے آتے لیکن مزہ آیا ریلیٹر کی شادی تھی تو کافی اچھی گپ شپ ہوتی رہی ساروں سے اور کافی ٹائم باندھ ملے سو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا چھوٹا سا ولوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ تو چلدی سے کر دیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور یہ میرے ماما باپا بیٹھے ہویا سو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ